ہالو دوستنا مشکار آداب میں ڈاکٹر عمر خان آج آپ کے سامنے ہیں یہ بہت بہترین کیس یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں کیا ہے کس طریقے سے یہ پھڑا پھڑا رہا ہے کیا ہوا ہے اس کو کیا بیماری ہے سردار جی سے کیا باتیں کریں گے اس کا کیا ٹریٹمنٹ کیا جائے گا یہ ایک ایک کر کے ہم آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے میری آپ سے ریکیسٹر کے میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں یہ دیکھیں ایسے کیس آپ کو دیکھنا نہیں ملیں گے ہر ایک چیز میں دکھان کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک ایک چیز آپ دیکھ لیں اب کسان مالک سے پشو مالک سے پکشی مالک سے بات کریں گے کم سے آئے آپ تڑے راگرام سے تڑے را سے کتنے پالتے ہیں یہ بیٹو کافی بچپن سے پال رہے ہیں اچھا کافی بچپن سے پال رہے ہیں کتنے آ کے بعد یہ ہے ایک ہی ہے اس سے پہلے بھی تھا ہاں بہت پہلے تھا تو اس میں کیا بیماری ہے اسے تھوڑا سا تھڑا لگئی ہے ہاں یہ تھوڑا کم کھا رہا ہے اور جو کھا رہا ہے تھوڑا سا بو میٹ ٹائپے نیلد ہے تو یہ اتنا کمزور کے ہوئے ہیں اسی ہی رہے ہیں کہ نہیں ٹھیک تھا یہ ابھی تی چار دیت سے ہی کمزور ہوا ہے یہاں اُرِخا کا لائے ہیں ایہاں سایے اُرِخا سے لائے ہوگا اُرِخا میں اس کی بندی ہے کیا ہے نہیں یہ اہتا ہے کبھی کے بعد بجار میں بھی بکھتے ہیں وہاں پر ملتے ہیں اور میں یہ پیٹ سوپ سے لے کے آئے ہیں اچھے پیٹ سوٹے لے گا ہے ہے ری گوڈ تو یہ کاٹے گا تو نہیں ہے نہیں نہیں یہ بڑا مکہ میری کاٹا ہے کس نے کا لائے یہ چھے سو رو پہ لے گا ہے چھوٹا 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 اب کتنے کا ہوگا یہ یہ دو مہینے کا ہے کلاہ سا 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 دس ہیار کا ہوگا نہیں ایتنا نہیں ہے اچھا تو یہ بولتا ہے بہت شاہ بولتا ہے ہاں ہاں پورا کے لئے جب چھے مہینے کے اندر کنی پورا بولنے ابھی نہیں بول لیا نہیں ابھی کیا کیا بول لیتا ہے ابھی پورا ٹوٹا پیر ہاتھ پلوارس کے پیر پلوارس بہت تکرہ ہوتا ہے یہ تو تو آپ اس کو ایسے رپا ہے تو دیکھئے ہمارے اسپتال پر راج کے بسوشی کسالے نورپور جلہ بجنور اتر پردیس میں یہ سابقینوں نے بتایا کہ اس کو یہ ٹریننگ دیتے ہیں ٹریننگ لگ بگ چھے مہینے میں پوری ہو جاتی ہے اور بہت صاف طریقے سے بولے لگتا ہے یہ وہ میٹنگ کرتا ہے ہولٹی کر رہا ہے جو بھی کھاتا ہے ہولٹی کرتا ہے اور کچھ ہمیں پینے کی کوشش اچھ سے نہیں کر رہا ہے ایسا لگتا ہے اس کا بخار ہے تو اس کا بخار کو ماپا گیا تو بٹس کا بخار رہتا ہے وہ 1002 & 109 فارین ہیٹ رہتا ہے ڈگری فارین ہیٹ رہتا ہے اس کو بخار پایا گیا جو نورمل تیمپرچیر ہے وہ رہتا ہے 1002—109 ڈگری فارین ہیٹ جب ایک سو نو سے اوپر چلا جائے گا تب بخار مانا جائے گا عام طور سے پشو کا جو بخار ہوتا ہے وہ سو سے ایک سو ایک رہتا ہے لیکن مرگی کے بچے کا مرگی کا کبوتر کا جو اڑنے والے پنکشی ہیں ان کا بخار نورمال ٹیمپریچر زیادہ رہتا ہے تو اس کا ایک سو نو سے زیادہ پائے گیا تو زیادہ پائے گیا تو اس کو کیا کریں نیمونک فارم کے لکشن تھے ہلکا سا اس کو نیمونیا اور فیبر جب ہو جاتا ہے تو وومیٹنگ ہونے رکھتے ہیں تو وومیٹنگ سے پتہ چلا ہے کہ اس کو نیمونیا ہے اس کے ٹریٹمنٹ کے نام پہ ہم نے اس کو انٹیوائٹک انروفلوکسسن دیا اور اس کو ہم نے انٹیپائیرتک دیا وہ انٹیپائیرتک دیتے ہیں جو بچوں میں استعمال کرتے ہیں دروق سے دیتے ہیں موہ کے اندر ڈالتے ہیں پانچ ڈروق اس میں ہم نے انروفلوکسسن ڈالا اور پانچ ڈاپ اس میں ہم نے پیرسٹا مول کی ڈالی اور پھر اس کو دیکھیں گے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا تو جب بھی آپ پیرٹ کا ٹریٹمنٹ کریں گے مرگی کا ٹریٹمنٹ کریں گے کبوتر کا ٹریٹمنٹ کریں گے تو آپ کو نارمل ٹیمپریچر پتا ہونے چاہیے تو جان کر تاجب ہوگا کہ اس کا نارمل ٹیمپریچر ایک سو دو سے ایک سو نو ڈگری فارن ہائٹ رہتا ہے تو یہ آج ہم نے پسوچی کے سالے پہ بیٹھے تھے یہ کیس آیا اور ہم نے کہا کیوں نہ اس کیس کو ریکارڈ کیا جائے اور کیوں نہ اس کیس کو دکھائے جائے تو دیکھئے آج پھر آپ کو بہترین کیس دیکھنے ملا سردار جی بتا رہے ہیں کہ میں کافی بیسو سالوں سے ہم اس کو پال لائے کئی کبوتر ہم پال چکے ہیں کئی پیرٹ ہم پال چکے ہیں اور یہ ہم لے کے آتے ہیں اور اس کو رکھتے ہیں اور یہ بڑا کہیں بھی چھوڑ دیتے ہیں لیکن لوٹ کے ہمارے پاس آ جاتا ہے تو آج ہم نے آپ کی ملاقات ایک پیرٹ سے کرائی ایک توتے سے کرائی اور یہ ساری بھاشا بولنا سیکھ جائے گا اور یہ راج کی پسوشی کے سالے پر میں بیٹھا ہوا تھا اور یہاں پر آپ کو یہ اس کے درشن ہوئے مجھے اور میں نے سوچا اپنے جتنے ویورڈ ہیں توتے کے بارے میں کچھ خاص بات بتاتے ہیں اگلا ویڈیو فرم میں توتے کا آپ کو دکھاؤں گا کہ توتے میں کون کون سی بیماری ہوتی ہیں کیسے کیسے اس کا ٹریفمنٹ کی جاتا ہے بہت بہت شکریہ تھینکیو دھنے بات آدھ آپ